بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری پہنو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ غلاف کس لیے ہے نمبر ایک کعبہ کا غلاف اس لیے ہے کہ پتا چلے یہ کوئی عام گھر نہیں بلکہ اللہ کا گھر ہے نمبر دو قرآن پاک پر غلاف اس لیے ہے کہ پتا چلے یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ اللہ کے کتاب ہے نمبر تین عورت کا ہجاب اس لیے ہے کہ پتا چلے یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک مسلمان عورت ہے پیاری بہنو ہجاب کو قید نہ سمجھیں پردے کو بوجھ نہ سمجھیں یہ تو ہمارے دین نے ہمیں غیر اخلاقی لوگوں سے محفوظ کرنے کے لیے ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم پردہ کریں پیاری بہنو ہم قیمتی چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھتے ہیں مبادہ کو چھرا لے اور عام چیزوں کو کھلا ہی رکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کی ہمارے نزدیک اتنی اہمیت نہیں ہوتی تو یاد رکھیں ہمارے دین نے ہمیں قیمتی بنایا ہے اسی لیے دوسروں سے چھپا کر رکھنے کی تلقین کی ہے امید ہے آپ کو پردے کی اہمیت کی تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہوگی پیاری بہنو خود کو قیمتی سمجھو اور پردے کا احتمام کرو اللہ پاک آپ کے نصیب عالی و عرفہ کر دے آپ کو اپنے اپنے گھروں میں عباد رکھے نیک سالے اولاد عطا فرمائے اور جو مائیں اپنی بچیوں کی شادی اور رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالی غیب سے ان کی مدد فرمائے اور ان کی نصیب عالی و عرفہ کر دے پیاری بہنوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ